بھارتی حکومت بھارتی فوجیوں کی کچھ ایسی تصویر اب جاری کر دی گئی ہیں جس نے ایک بار پھر سے بھارت کا دنیا بھر میں مزاق بنا دیا ہے یاد رہے گزشتہ سال گلوان کا وہ علاقہ تھا جہاں پر بھارت اور چین کی افواج ایک دوسرے کیام نے سامنے آئی کئی ماہ تک یہ سٹینڈ آف جاری رہا لیکن آخر کار بھارت کو یہاں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ کر نکلنا پڑا چین نے بھارتی فوجیوں کے کان پکڑوانے کی نئی تصویر جاری کی ہے جس نے ایک بار پھر سے ہنگامہ برپا کر دیا ہے چین اور بھارت کے درمیان گزشتہ برس پندرہ جون کو لڈاک کی وادیے گلوان میں ہونے والی جھڑکے آفٹر شاکس کا سلسلہ تاحال جاری ہے چین نے حال ہی میں سوشل میڈیا پر بھارتی فوجیوں کی نئی تصویر جاری کر کے بھارتیوں کے زخموں پر ایک بار پھر سے نمک پاشی کی ہے چین کی جانب سے جاری کی جانے والی نئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پیپل لیبریشن آرمی کے جوانوں نے بڑی تعداد میں بھارتی فوجیوں کو گرفتار کر رکھا ہے بات یہاں نہیں رکتی بلکہ چینی فوجیوں نے زیر حراست بھارتی فوجیوں سے کان بھی پکڑوائے جس کے باعث انڈین فوج اور حکومت کو دنیا بھر میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہے خیال رہے گزشتہ برس چین اور بھارت کے درمیان وادی گلوان میں ہونے والی جھڑپ میں بھارت کے بیس فوجی حلاق اور درجنوں زخمی ہوئے تھے گزشتہ دنوں دونوں مالک کے درمیان سرحد کے حوالے سے ہونے والے مذاکرات کی نکامی پر چین نے وادی گلوان کی جھڑپ کی تصویر اور ویڈیوز جاری کرنا شروع کی تھی اب یہ دوسرا موقع ہے جب چینی سوشل میڈیا پر اس چھڑپ کی تصویر جاری کی جاری ہیں اور ہر دفعہ بھارتی فوج کو ہی دنیا بھر میں حضیمت کا سامنا کرنا پڑنا ہے اور بھارتی فوج زلیل و رسوہ ہو رہی ہے ان تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک طرف چینی فوجیوں نے بھارتی فوجیوں کے کان پکڑوائے ہیں تو دوسری جانب چینی فوجیوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہیں اور دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجی کس طریقے سے چینی فوجیوں کے آگے بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہوئے یہ پاس بہتی ہوئی ندی اور جھیل میں گرتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتے ہیں اس سے یہ انتاظہ لگایا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوجی کس قدر شدید ڈرے ہوئے تھے اور چینی فوجیوں کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے لیکن بھارتی حکومت یہ سمجھنے سے کاثر ہے اور نرندر مودی سرکار بار بار اس بات پر دعوے کرتی ہے کہ وہ چین کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہے لیکن جب چین ان کے سامنے آئے تو پھر اس کے بعد ایسی تصویر بھی سامنے آتی ہیں کہ جہاں پر بھارتی فوجی کان پکڑ کر چینی فوجیوں سے معافی مانگتے دیکھے جا سکتے ہیں